صوبی کمیشنر کشمی رجی کمار بدوری کا کہنا ہے کہ پینسہ دگنا کرنے کے وعدے پر لوگوں کو دوخہ دینے والی کمپنی کے خلاف تحقیقات جاری ہے انہوں نے کہا کہ سلسلے میں فوری قانونی کاروائی آن میں لاکر لوگوں کو پینسے واپس دینے کی کوشش کی جائے گی انہیں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسی کمپنیوں سے خبردار رہے جوہا کشمیر پولیس نے موبائنہ طور پر دھوخہ دینے والی کمپنی کریٹیو سلوے پریوٹ لیمٹیڈ کے خلاف کاروائی شروع کرتے ہوئے اس کے خلاف مقدمہ ترش کیا ہے پولیس کا کہنائی کہ کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین اور سوشل میڈیا پر تشریح کرنے والے یوٹیوبرز کو بھی تحقیقات کے دارے میں لایا گیا ہے بتا دیئے کہ مغل کے روز سنگر کے کرنگر علاقے میں لوگوں کے ایک بڑی تہدار نے کریٹیو سلوے پریوٹ لیمٹیڈ کے خلاف ایج جارجی مزہرے کیا اور الزام آئیت کیا کہ کمپنی نے لوگوں کو ساٹھ کرو روپے کا چونہ لگا کر پھرار کی راہ اختیار کی پولیس کے ایک درجمہ نے بتایا کہ سائبر پولیس کشمیر کو اطلاع موصل ہوئی کی کریٹیو سروے پریوٹ لیمٹیڈ نے ایک دنخہ دہی والی ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں سے مبینہ طور پر جال سازی کر کے کافی منافع کم آیا ہے وادی کشمیر میں خوشک موسم مگٹ ہٹھردی شوانہ سردیو کی سلامتی کے بیش سردیو کا بادشاہ چلائے کلان بودھو اور جمعرات کی درمیانی شب اپنے چالیس روزہ مسند اقتدار پر پورے آب و تاپ کے ساتھ جلوہ اپروز ہو گیا چلائے کلان جو شہنشائی زمستان کے نام سے بھی وادی کشمیر میں محشور ہے 20 دسمبر سے شروع ہو کر 31 جنوری کو اقتدام پذیر ہوتا ہے موسمی سرماکی یہ چالیس رو ٹھٹھدی سردیو باری برباری درجہرت نکتے انجمات سے کافی نیچے درج ہونے سے آبی زکیرے یہاں تک کی گھروں میں نصب پانی کے نل منجمل ہونے کے باعث وادی میں اپنا ایک منفرید مقام رکھتا ہے چلائے کلان ہر سال اپنی دور اقتدار میں اپنے تمام تر طاقت و زور کا استعمال کر کے لوگوں کو سخت ترین مشکلات سے دو چار کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑتا شہنشائی زمستان اپنی دور میں خاص طور پر شبانہ کرپیوں نافذ کر کے لوگوں کو نہ صرف گھروں میں محدود کر کے رکھ دیتا ہے بلکہ گھروں میں بھی انہی خاص کمروں تک محدود کر دیتا ہے جن میں گھرمی کا کوئی انتظام ہو جنوہ کشمیر کی زلے کشتوار میں بودھ کے روز تین اشار یا چار شرط کا زلزلہ محسوس کیا گیا جنوہ کشمیر اور لڈاک میں گزشتہ دو روز کے دوران یہ باروہ زلزلہ تھا زلزلے سے علاقے میں کسی چانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تاہم لوگوں میں خوفہ حیرس کا ماخول فیل گیا موسیقی موسیقی